وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حاضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن ناظرین خاکسار ٹرکٹر حمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو آج ہم بڑے ہی دکھتے دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حقیقت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ یہ جو علماء سو کی جو ہے یہ بدترین مثال جن میں سے ایک مولوی مبشر صاحب ہے مولوی مبشر شاہ صاحب یہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی لاشوں کی اوپر مسلمانوں کی شہادت کی اوپر یہ اپنے کوروبار چمکاتے ہیں ان کو ایک ذرا شرم نہیں آتی کہ کم از کم ایسے مواقعے کی اوپر یہ اپنی جو سیاست ہے اس کو نہ چمکائیں اور اپنے جو کوروبار ہیں یعنی جو یوٹیوب کے ویوز کے ذریعے یہ جو پیسے کماتے ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب یا اپنی کتابیں بیس کر جو پیسے کماتے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے بڑے ہی افسوس کی بات ہے ساری دنیا افسردہ ہے کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم کہ نیوزی لینڈ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا کرائش چرچ میں لیکن اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں جی مولوی مبشر شاہ صاحب نے آج یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے نیوزی لینڈ حملہ اور قادیانی سلام دشمنی اور یہ دیکھیں اس میں یہ سری جھوٹ بور رہے ہیں ان کے ہم پہلے آپ کو جھوٹ سناتے ہیں کہ یہ کیا جھوٹ بور رہے ہیں سنے ذرا بات وہ یہ ہے کہ قادیانی مرضائی امت اسلام کی سب سے بڑی تشمن امت ہے جی بہرے بھائیو تو یہ مولوی صاحب نے یہاں سے بات شروع کرتے کرتے یہ جناب لے گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ گویا نوز بللہ معاذ اللہ جماعت امدیہ مسلمہ جو ہیں اس نے یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اظہار تازیت نہیں کیا ہم وہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں ابھی نیوزی لینڈ کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے قادیہ نہیں مرضائی امت دو بول نہیں بولے ابھی تک ان لوگوں نے ان لوگوں نے جی بہرے بھائیو سناب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ان مولوی صاحب نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں آپ کو اس بات کے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے سنیں ہزاروں کی تعداد میں آئی ڈیز ہیں یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر وٹس ایپ کے اوپر ٹویٹر کے اوپر میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں پہ مجھے دو کلمات مل جائے کہ ان قادیہ نہیں مرضائیوں نے دو کلمات بھی اس نیوزی لینڈ کے حملے کے اوپر بول لے انہوں نے دو کلمات بھی نہیں بول لے یہ بہرے بھائیو اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے ویسے تو یہ بولتے رہتے ہیں لیکن آج بھی بولا ہے وہ بھی ذرا سن لیں لیکن ابھی تک کوئی آنڈی ریکارڈ ایسی کوئی بات نہیں یا کہ قادیہ نہیں مرضائی خلیفہ نے کوئی تازیتی کلمات بول لے جی پہرے بھائیو تو یہ مولوی صاحب کا اپنے سن لیا مولوی صاحب کا کیا دعویٰ کر رہے ہیں جی کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی جماعت احمدیہ نے کوئی جناب دکھ نہیں دکھلایا کوئی تازیتی کلمات نہیں بولے جو نیوزیلینڈ میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور خاص طور پر انہوں نے ہمارے خلیفہ حضرت مرزا مسورو رحمد صاحب کے بارے میں یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے ابھی تک جناب نیوزیلینڈ کے حملے کو جو ہے اس کے اوپر کنڈم نہیں کیا ٹھیک ہے جی کنڈم تو خیر ان کو بولنا نہیں آتا ہوگا اظہار افسوس نہیں کیا کنڈم نے ان کے لیے بہت مشکل لفظ ہے بہرحل لیکن پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم ان کے یہ جھوٹ آپ کے سامنے ظاہر کریں یہ دیکھیں جی مولوی صاحب ایسے افسوسناک واقعے کے اوپر بھی اس موقع پر بھی ویڈیو بناتے ہوئے یہ نہیں بھولے کہ انہوں نے اپنی حالیہ کتاب کو بیچنے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو دکھلانا ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنی اس یہ جھوٹ بول کے یہ دراصل اپنی کتاب کی مشہوری کروانا چاہ رہے تھے ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ زیادہ لوگ دیکھیں گے تو مولوی صاحب جناب یہ وہ مولوی ہیں یہ وہ علماء سو ہیں میرے بھائیو جو کہ آپ کے جذبات سے کھیل کر دراصل مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں ان کو اتنی شرب نہیں آتی اتنی حیاء نہیں آتی ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں بغیدہ یہ بدلا رہے ہیں یہ ان کی حالیہ کتاب ہے سنیں یہ جہاں تک ہو سکے اس کا لنک شیئر کریے گا اور اس کو پھچائیے گا یہ آپ کے اوپر اب ڈیو ہے یہاں پر میں نے ایک بات تذکرہ کرنی ہے اتفاق نہیں ہے کتاب جو میری ابھی نہیں چھپی ہے کار یعنی کذاب ٹھیک ہے جی المعروف اس کے اندر بھی یہ ٹاپک جی پیارے بھائیو دیکھیں جی یہ ایسے موقع کے اوپر بھی مولوی صاحب کو یاد آ گیا یہ بھولے نہیں ہیں یہ جو ان کی کتاب ابھی ریسل نہیں چھپی ہے اور اس کی یہ پورا جناب آ کے یہ مشہوری کریں گے اس ویڈیو میں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدیں ٹھیک ہے جی مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر کاروبار کرنے والے یہ ہیں وہ مولوی لمبی لمبی دھاڑیوں والے بہرحال پیارے بھائیو آپ کا شاید یہ خیال ہوگا کہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا ان کو شاید علم نہیں ہوگا ہم آپ کی یہ جو غلط فہمی ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں ہمیں جیسے ہی پتا چلا ہم نے مولوی صاحب کے پرسرل میں یہ جو جماعت احمدیہ مسلمہ جو آسٹریلیا کی جماعت ہے اس نے جو کل جو ایک جو پریس ریلیز جاری کی اس افسوسناک واقعے کے پر یہ دیکھیں ڈیٹ دیکھیں 15 مارچ پندرہ مارچ ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں اور آج کیا ہے سولہ ہے کل کا واقعہ کل واقعہ ہوا اور کل ہی پریس ریلیز جاری ہوئی آسٹریلیا کی جماعت کی طرف سے اور مولوی مبشر شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کسی جماعت احمدیہ کہ جی کسی بندے نے کوئی دو بول نہیں بولے کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بول دیا ہم نے یہ بھی مولوی مبشر شاہ صاحب کے یہ دیکھیں ان کے پرسرل میں بھیجی اس کے بعد ہم نے مولوی مبشر شاہ صاحب کے پرسرل میں ہمارے پیارے جو خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسور احمد صاحب ان کی طرف سے جو پریس ریلیز جو جاری ہوئی کل یہ دیکھیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو پانچ میں خلیفہ ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں اظہار افسوس کرتے ہیں ٹیررس اٹیک کے اوپر جو کہ آج ٹوڈے لکھا ہے یعنی کہ کل یہ ہو گیا تھا کل یہ پریس ریلیز جاری ہوگی تھی ٹوڈے ان نیوزیلین ٹھیک ہے جی اور مولوی مشر شاہ صاحب نے کیا جھوٹ بولا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اور جناب خلیفہ مسرور صاحب نے جناب کوئی کنڈیم نہیں کیا کوئی ظہار افسوس نہیں کیا یہ دیکھیں جی پورا یہاں پہ ظہار افسوس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مولوی صاحب نے یہ صریح چھوٹ بولا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ بھی مولوی صاحب کے پرسنل میں بھیجا پھر ہم نے مولوی صاحب کے پرسنل میں ہمارا جو گروپ ہے فیضان ختم نبوت اس کے امج بھیجا کیونکہ کل جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم نے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ وہاں پر اظہار افسوس کیا بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان کے گروپ تو اسی طرح کل جو جاری تھے جو اس کے اوپر ورس ایپ کے اوپر ہم نے یہ لکھا تھا کہ کل جو ہے تمام دوستوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ فیلحال فیضان ختم نبوت گروپ میں کوئی بھی بحث مبایسہ نہیں ہوگا کیوں نیوزیلینڈ کے حالیہ افسوسناک واقعہ کی وجہ سے تو ہم نے پورا دن کل جس دن یہ واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہم نے وہ اپنے گروپ فیضان ختم نبوت کے جو تینوں گروپ ہیں وہ بند کر دیئے تھے اور یہ لکھا تھا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت کو دعاوں میں صرف کریں ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے مولوی صاحب کو بھیجا اور ساتھ یہ اوڈیو بھی بھیجی ایکسپلینڈ کرنے کے لیے کہ شاید مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا ان کو شرم آ جائے گی سنیں اور ہم آپ پھر آپ کے بعد دکھلاتے ہیں کہ مولوی صاحب کا جو ریاکشن ہے اس کے اوپر ہو آیا جو انہوں نے ردعمل دکھلایا ہے وہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ انہوں نے جان بوچ کے بنائی ہے جھوٹے طور پر ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بو رہے ہیں سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم مولوی صاحب ایک تو آپ کو نہ جانے کیا ودرہ بندہ کم از کم پہلے اپنا علم بڑھا لے اس کے بعد اپنا موں کھولے لیکن آپ تو عجیب محترم جاہلانہ باتیں کرتے ہیں ابھی یہ مجھے کسی نے آپ کا وہ لنک میں جا تھا کہ آج آپ نے یوٹیوب پہ لائب کیا ہے ویڈیو اور اس میں آپ نے جھوٹے طور پر یہ بات کہی کہ جماعت احمدیہ نے جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہے اس کو کنڈم نہیں کیا یہ تو بہت بڑا جھوٹ بول دیا آپ نے ٹھیک ہے جی اب یہ بات یہ ہے آپ کے گروپ تو کل چل رہے تھے ٹھیک ہے ہمارا جو فیضان خدمہ نبوت ہے اس کے تمام گروپ ہم نے کل سارا دن ایڈمن موڈ میں رکھے وہاں پر بقیدہ یہ لگا کر کہ ہمیں اس واقعے کی وجہ سے ہم کل تو کسی کا دل ہی نہیں کرنا تھا بات کرنے کو ہمارے میں سے اتنا افسوس ہوا تھا ہمیں تو ہم نے گروپ کیا چلانا تھا آپ نے یہ جانی چھوٹے سطح میں بات کر رہا ہوں ہم نے وہاں پہ اپنے گروپ میں کنڈم کیا سارا دن جو ہیں وہ گروپ بند رکھا ٹھیک ہے جی وہ میں آپ کو یہاں پہ لکاتا ہوں اور یہ دیکھ لیں دوستو یہ انہوں نے یہ آوڈیو سن لی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے یہ آوڈیو پھیجی جی محترم مولوی صاحب یہ دیکھیں ہم نے اپنے جو سارے گروپ ہیں فیضان ختم نبوت کے سارا دن وہ بند رہے ہیں اس لیے جس طرح کہ خاکستار نے ارز کیا کہ ہمارا تو اتنا افسردہ تھی طبیعت اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں گئے اور وہاں پر اس ظالم نے یہ دہشت گردی کا وہاں پہ واقعہ کیا لیکن یہ ہماری ایک طرف سے تھا جو ہم نے وہاں پہ اظہار کیا پھر آپ نے یہ جو اپنے ویڈیو میں جو کہ میں نے کچھ حد تک دیکھی ہے اور اس کا جو ٹائٹل جو آپ نے بنایا ہے وہ انتہائی وحیمانہ ظالمانہ اور جو ہے وہ مفتریانہ قسم کا اپنے ٹائٹل بنا دیا ہے محترم یہ میں لگانے لگا ہوں آپ کی ویڈیو کو ٹائٹل ٹھیک ہے جزاک اللہ اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے اس کے بعد کروں گا حملہ اور قادیانی اسلام تشمنی ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا نیوزی رینڈ کے حملے کا ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہم نے کنڈیم نہیں کیا آپ یہ اس میں بولنے ہیں تو آپ جبکہ میں نے آپ کو انفرادی طور پر ہمارے گروپ کے طور پر اور ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کا اوپر لگا دیا ہے جناب محترم جو کنڈیم کی ہے انہوں نے اب کنڈیم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ افسوس کا اظہار کی ہے آپ کو شاید کنڈیم کا مطلب نہیں ہوتا ہوگا انگریزی ہے نا اس لیے تو وہ میں بتا رہا ہوں اظہار افسوس کی ہے انہوں نے میں نے پورا وہ لگا دیا اوپر اب مولیو بشر صاحب یہ انگریزی میں ہے تو مجھے امید ہے آپ کسی کو کہہ کے پڑھا لیں گے نہیں تو آپ مجھے کہیں آپ درخواست کریں میں آپ کو اس کو ترجمہ کر کے بھیج دوں گا لیکن اس کے بعد اپنی یہ ویڈیو یا تو اس کے جواب میں ایک ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ مولیو بشر کو غلطی لگی تھی مولیو بشر نے بغیر سوچے سمجھے یہ ویڈیو بنا دی یا جناب ایک ویڈیو بنا کر یہ اس ویڈیو کو صرف ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو یعنی ڈاؤنلوڈ سے منا دی ہے کہ اس کو لائیو سے ہٹا دیں ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم پھر اس کا جواب دینے کا تو حق رکھتے ہیں نا ٹھیک ہے پھر آپ روئی پٹیں گے جزاک اللہ جی بہرے بھائیو اور ہم نے یہ دیکھیں ان کو سب کچھ بتلایا لکھ کے بھی بتلایا اوڈیو بھی بھیجیں لیکن مولوی صاحب نے اس کے جواب میں ہمیں وہی جو ان کی گندی زبان ہے اس کی طرح کی اوڈیوز بھیجیں ہیں یہ اب میں ہلکا سا آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے اس سے یہ ثابت ہوگا کہ مولوی صاحب نے یہ ویڈیو جان بوجھ کر جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا ہے جانتے بوچھتے ہوئے صرف نفرت پھیلانے کے لیے شوشہ پھیلانے کے لیے اور اپنی کتاب بیچنے کے لیے بنائی ہے یہ دیکھیں جی مسلمانوں کی لاشوں پر کاروبار چمکانے والے مولوی استغفراللہ سنیں جی ان کی ذرا اوڈیو میں تھوڑی سو سناؤں گا مردہ غلام کا دیانی خندیر ہے جی دیم پیرے بھائیو یہ دیکھیں یہ گالییں دینا جو ہے وہ بجائز کے کہ یہ کہتے کہ میں جی بڑی معذرت خواہ ہوں میں نے ایسی غلطی سے میرے سے ویڈیو بن گئی لیکن ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی یہ مثال سے یہ گالیاں انہوں نے دیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی ہمارے پیاروں کو گالیاں دیا ہیں انہوں نے بہرحال پیارے بھائیو جو بات ہم آپ کو دکھلانا چاہ رہے تھے جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ مولوی مبشر جیسے مولوی حضرات اتنے بے شرم ہو چکے ہیں اس حد تک گر چکے ہیں اخلاق کی طور پر ان کی لمبی لمبی داڑییں دیکھیں لیکن ان کے کرتود دیکھیں کہ ہمارے پیارے مسلمان جب نیوزی لینڈ میں شہید ہوتے ہیں تو ان کو اپنی کتابیں بیچنی یاد آ جاتی ہیں اسی بات کی اوپر جو ہے جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے جماعت احمدیہوں کو نفرت کے خلاف نفرت پھیلانے کے بہانے کیا کر رہے ہیں جی اپنی کتاب بیچ رہے ہیں ان کو یاد آ گیا کہ ہماری یہ کہ جناب حالمی میں ہم نے انہوں نے جناب کتاب چھاپی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ جناب کتابیں جو ہیں بیچنے والے مولوی صاحب جو ہیں اپنا کاروبار چمکانے والے مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر کاروبار چمکانے والے جو مولوی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو ان کے اشارے سے محفوظ رکھے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ عقل دے کہ وہ دیکھیں کہ یہ مولوی صاحب کر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ پیارے پھائیوں خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ